مہنامہ رحیمیاں لاہور اگست دوہزار اکیس زلحجہ محرم الحرام چودہ سو بیالیس تینٹالیس حجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شعبدالقادر رائیپوری قدسہ سر رہو مسند نشین سانی خانقاہ آلیہ رحیمیاں رائیپور حضرت مفتی قفائت اللہ صاحب دہلوی کے متعلق تو اہل علم کو معلوم ہے کہ وہ اثر حاضر کی سیاست کو خوب سمجھتے ہیں ہم نے تو ان کی حقانیت اور ذہانت کی تعریف حضرت شیخ الہم مولانا محمود حسن رحمہ اللہ سے سنی ہوئی ہے اور وہ بھی کانگریس کی غیر فرقہ ورانہ سیاست کی حمایت کرتے ہیں یہاں اس موقع پر خاجہ عبدالحی فاروقی صاحب نے بیان کیا کہ سردار پٹیل جو بڑا ہی فہین اور ذہین مانا جاتا ہے جس نے بارہا اپنی قابلیت کے جوہر اسمبلی میں بھی دکھائے اور ہندوستان کے انگریز باعث رائے تک سے معافی مگوائی وہ فساد کوہات تحقیقاتی کمیٹی کے صدر تھے اور مفتی محمد قفایت اللہ صاحب عراقین میں سے تھے تو مفتی صاحب کی قابلیت کی پٹیل نے بھی یہ کہہ کر بہت تعریف کی کہ انہوں نے ایسے سوالات مرتب کیے جو بے نظیر اور غیر معمولی تھے سیکشن درس قرآن عنوان مشترکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم شہری زندگی کا ایک اہم قانون تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا دَرِبْ بِعَاسَوَكَ الْحَجِرِ فَانْفَجَرَتْ مِنُثْنَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَكُ الْعُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْعَرْضِ مُحْسِدِينَ البقرآ آیت نمبر چھے اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے باستے تو ہم نے کہا مار اپنے آسا کو پتھر پر سو بے نکلے اس سے بارہ چشمیں پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے گزشتہ آیات سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ پہلے فیرون کی غلامی سے آزادی تورات کا نزول شخصی تربیت کے امور سہرائی زندگی میں من و سلوہ ایسے انعامات کا ظہور سہرہ سے نکل کر مکمل شہری زندگی سے پہلے بستی اور قریہ میں نزول اور شہری زندگی کے ابتدائی درجے سے متعلق امور بیان کیا گئے تھے نیز ہر مرحلے پر بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں کی طرف سے ان قوانین کی خلاف ورزی اور مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمورداری سے انکار کی نوعیت واضح کی گئی تھی اس آیس سے قریہ اور بستی کی اجتماعی زندگی کا ایک بنیادی اور اہم قانون بیان کیا جا رہا ہے اس قانون میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ مشترکہ چیزوں خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء میں منصفانہ تقسیم کا نظام بنانا ضروری ہے اس کی خلاف ورزی کرنا سوسائیٹی میں فساد بچانا ہے پانی کی تقسیم کے حوالے سے یہ بنیادی ذابطہ بیان کیا گیا کہ وَإِذِسْتَسْخَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قریہ یعنی بستی کی اجتماعیت سے نکال کر مصر یعنی شہری زندگی کی اجتماعیت کی طرف لے جا رہے تھے تو ان کا ایک سہرہ اور جنگل سے گزر ہوا اس موقع پر انہیں پانی کی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے اس پر انہوں نے مشترکہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا فَقُلْنَتْرِبْ مِعَسَاكِ الْحَجَرِ فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْنَةَ آئِنَةَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی لاتھی پتھر پر ماریں اس پر انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بڑے پتھر پر لاتھی ماری اس طرح اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ چشمیں پھوٹے حضرت شیخ علین مولانا محمود حسن تعریف فرماتے ہیں پتھر سے بارہ چشموں کا نکلنا یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے پانی نہ ملا تو ایک پتھر پر آسا مارنے سے بارہ چشمیں نکلے اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ ہی تھے جو کتاہ نظر انبیاء علیہ السلام کے ان موجزات کا انکار کرتے ہیں نیستند آدم غلاف آدمند وہ آدمی نہیں ہیں بلکہ ان پر آدمیت کا غلاف چڑھا ہے دیکھو نقناتی اس تو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس پتھر نے پانی کھینچ لیا تو انکار کی کیا وجہ ہے پانی کا چشمیں پھوٹے ہر قبیلے اور قوم نے اپنے پانی کا چشمیں کو پہچان لیا اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال شروع کر دیا حضرت شیخ خولند رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی کسی قوم میں آدمی زیادہ کسی میں کم ہر قوم کی تعداد کے موافق ایک چشمت تھا اور ہر قبیلے کے لیے وجہ شناخت بھی یہی قوم کے افراد کی تعداد اور چشمے کی ساخت میں موافقت اور مطابقت ہونا تھی یا یہ مقرر کر رکھا تھا کہ پتھر کی فلان جہد کی فلان جانب سے جو چشمہ نکلے گا فلان قوم کا ہوگا امام انقلاب مولانا عبداللہ صدی اللہ فرماتے ہیں کہ قبیلوں کے افراد کی تعداد کے مطابق کوئی چشمہ بڑا تھا کوئی چھوٹا اور کوئی درمیان درجے کا ہر ایک قبیلے نے بغیر کسی جھگڑے کے اپنے افراد کی تعداد کے مطابق ان چشموں میں سے ایک ایک چشمہ لے لیا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشترکہ پانی کی تقسیم کا عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کر دیا اس سے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اجتماعیت کے مشترکہ امور میں عدل و انصاف کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اسی تناظر میں انہیں کہا گیا کلو وشربو میر رزق اللہ ہر وہ چیز جو زمین میں صاف ستری اور پاکیزہ صورت میں موجود ہے اور انسان خوشدلی کے ساتھ انہیں استعمال کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق کہا جاتا ہے اس کا کھانا اور پینا حلال ہے اس رزق کے صحیح استعمال کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق تمام انسانیت کے لیے عام کیا ہے تو ایسی مشترکہ چیزوں میں عدل و انصاف کی بنیاد پر تقسیم ضروری ہے کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اور قومی ملکی وسائل اس قوم کے تمام افراد کے لیے ہیں کسی ضرورت مند کو اس رزق سے استفادہ کرنے سے نہیں روکا جا سکتا خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء ہر ایک محتاج تک پہنچنی چاہیے مشترکہ قومی وسائل کی تقسیم منصفانہ ہونا ضروری ہے چنانچہ اجتماعی نظام قائم کرتے ہوئے ایسی مشترکہ چیزوں کی تقسیم میں نائنصافی برتنا اور ضرب کرنا فساد کہلاتا ہے کسی اجتماعی نظام میں اس سے بڑھ کر اور فساد نہیں ہو سکتا ہر سطح کی اجتماعیت تقادہ کرتی ہے کہ اس میں بسنے والے ہر محتاج کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ان کے لئے وسائل کو روک کر زمین میں فساد نہ مچایا جائے اس آیت میں شہری زندگی کی اجتماعیت کو درست خطوط پر استوار رکھنے کے لئے مشترکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا بڑا بنیادی قانون واضح کیا جا رہا ہے یہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑا انعام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر مصر یعنی قومی سطح کے شہری نظام میں داخل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کی ان بنیادی قوانین پر تعلیم و تربیت کرنا تھی کتنے بڑے انعام کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگ ان قوانین کی پابندی نہ کر کے اور فساد بچا کر عذاب الہی کے مستحق ہوئے مسلمانوں کے لئے یہ غبرت ہے سیکشن درس حدیث عنوان مومنانہ فراست کا تقاضہ تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر چنگ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين صحیح البخاری 6133 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں رسا جاتا مومن کو اقل مند اور دانا ہونا چاہیے اور کسی بھی انفرادی اجتماعی قومی اور بین الاقوامی امر کا فیصلہ حالات و واقعات کے پسے منظر اور پیش منظر کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے کسی سے بار بار دھوکہ کہانے کی عادت مومنانہ فراست کے خلاف ہے کسی کو بار بار ظلم اور استحصال کرنے کا موقع دینا مومن کی خوبی نہیں ہو سکتی مومن عدل و انصاف کو قائم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جو ایاری سے اس راہ میں رکاوت ڈالنے کی کوشش کرے تو مومن اسے یہ عمل بار بار نہیں کرنے دیتا ابو عزہ شاعر جو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ان سرکردہ لوگوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے ابو عزہ توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اشعار کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تھا یہ غزوہ بدر میں گرفتار کر لیا گیا تو اس نے معافی طلب کی اور یہ کہا کہ میں آئندہ آپ کو نہیں ستاؤں گا لیکن نہائی پاتے ہی اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز اور مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیز اشعار کہنے شروع کر دیئے غزوہ احد میں یہ دوبارہ پکڑا گیا یہ پھر کہنے لگا کہ آپ تو بڑے مہربان اور بڑے بردبان ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں میں آپ کو پھر نہیں ستاؤں گا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گران قدر جملہ اشعارت فرمایا کہ مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں رسا جاتا ہمارے خطوں کو انگریز سے آزاد ہوئے چوہتر سال ہو گئے ہیں آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دیا انگریز کے خلاف جد جوت کا مقصد آزادی کا حصول تھا اور کسی قوم کی آزادی کا مطلب اس کی معاشی ترقی سیاسی وحدت سماجی استحکام امن و امان کا قیام اور قومی خودمقتاری اور سالویت کا تحفظ ہوتا ہے مگر یہ خواب تحال شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ہماری مقتدرہ اور لیڈرشپ پون صدی سے قوم کو حقیقی آزادی کے حوالے سے دھوکہ دیتی چلی آ رہی ہے اور ہم قومی مسائل کو شعوری بنیادوں پر تحال سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یہ حدیث مبارکہ اس عمر پر غور کرنے کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے کہ ہم مقتدرہ کے جھوٹے دعووں اور ناروں کی گونج کے سہر سے باہر نکلیں اور اس بات کی رہنمائی دیتی ہے کہ ہم آزادی کے حقیقی مفہوم کو سمجھے اور بار بار دھوکہ دینے والوں اور اہد شکن لوگوں کو پہچانے اور وطن عزیز میں آزادی کی حقیقی روح کو قائم کرنے کے لیے دھوکے بازوں سے بچنے کی راہ اپنائیں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جماعتی زندگی میں باہم تعاون کے رویے تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا ایک بار ایک بکری زبا کی گھر والوں سے پوچھا کہ تم نے ہمارے یہودی ہمسائی کے پاس گوشت حدیعہ بھیجا یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ کو جبرائیل نے ہمسائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی اس شدت سے وسیعت کی کہ میں نے سمجھا کہ اس کو شریک وراثت بنا دیں گے سنن ابی داود حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر بیعت کرتے تھے تو آپ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ یوں کہو کہ جو بات میرے بس میں ہوگی یعنی باہم غصت کا معاملہ رکھنا مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا جب میں سواری پر سوار ہونے لگتا تو وہ میرے پاس آ کر میری ذکاب پکڑ لیتے اور جب میں سوار ہو جاتا تو وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے چنانچہ ایک مرتبہ وہ میرے پاس اسی کام کے لئے آئے تو میں نے کچھ ناغواری کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا اے مجاہد تم بڑے تنگ اخلاق ہو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جنگ ایمامہ کے دن عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا وہ زخموں سے انہیں ڈھال ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر کیا روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا لکڑی کی اس ڈھال میں پانی لیاو تاکہ میں اس سے روزہ کھولنوں ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے حوز پر گیا حوز پانی سے بھرا ہوا تھا میرے پاس چمڑے کی ایک ڈھال تھی میں نے اسے نکالا اور اس کے ذریعے حوز میں سے پانی لے کر ابن مخرمہ کی لکڑی والی ڈھال میں ڈالا پھر وہ پانی لے کر میں حضرت ابن مخرمہ کے پاس آیا آ کر دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لئے ایک جماعت بھیجی میں بھی اس میں تھا کچھ لوگ ویدان جنگ سے پیچھے ہٹے میں بھی ان ہٹنے والوں میں تھا واپسی پر ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو دشمن کے مقابلے سے بھاگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر واپس لوٹ رہے ہیں پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا کر رات گزار لیں گے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے پھر ہم نے کہا نہیں ہم سیدھے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے ہم فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہماری خبر ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرما یہ لوگ کون ہیں ہم نے کہا ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہو میں تمہارا اور مسلمانوں کا مرکز ہوں یعنی تم میرے پاس آگئے ہو اس لیے تم بھگوڑے نہیں ہو پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما سیکشن شزرات عنوان افغانستان سے امریکی انخلاء اور پاکستان کو درپیش چیلنج تحریر محمد عباس شاد دو ہزار اکیس ایسوی کے اگست کا آغاز ہو چکا ہے چودہ اگست کو ہمارے ملک میں قیام پاکستان کے حوالے سے مختلف نو تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ماضی کی تاریخ سمیت پاکستان کو حال میں درپیش چیلنجز بھی زیر بحث آتے رہتے ہیں خصوصا دو چیلنج یعنی مسئلہ کشمیر اور افغانستان کے حالات وقفے وقفے سے اپنی مختلف نویتوں کے سبب زیر بحث رہتے ہیں کشمیر کا حال یا انتخابی بارکات و حکمران جماعت سر کر چکی ہے یہ انتخاب بھی ہماری سیاسی روایت کے این مطابق تھے ساری سیاسی پارٹیوں نے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو الزامات دیئے اور دشنام ترازی کے ساتھ ساتھ عوام کو سبز باغ دکھا کر اپنا اپنا حصہ وصول کر لیا ہے اب ممبران کو ان کی مجوزہ مرات ملتی رہیں گی اور ان کا راوی حسب روایت چین لکھتا رہے گا لیکن ایک دوسرا چیلنج جو پڑوسی ملک افغانستان سے امریکی فوجی اتحاد کے انخلاق بعد سامنے آ رہا ہے اس سے ہوش بندی سے نمٹنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب کی بار یہ چیلنج ایک نئے زاویے سے سامنے آ رہا ہے شکست خردہ استعمار بدلتی ہوئی جیو پولیٹکس میں پسپائی سے دوچار ہوتا ہوا اپنے لیے کسی نئی پوزیشن کی تلاش میں ہے ایک طرف تو وہ دوہا قطر مذاکرات میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے آپ کو امن کا سفیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ادھر افغانستان میں موجود اپنی کٹ پتلی حکومت کی دامیں درمیں سخنیں مدد بھی پوری تہر جاری رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف پاکستان کے اندر گزشتہ دو دہائیوں سے جہادی بیانیے سے پسپا ہوتے ہوئے مذہبی طبقے افغانستان میں دوبارہ طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر اور رسوخ کو دیکھ کر اپنے زنگ آلود بیانیے کو دوبارہ پالش کرنے لگے اور اختدار کے ایوانوں میں بیٹھے بعض سٹریٹیجک ڈیفتھ یعنی تذویراتی گہرائی کے پرانے کھلاری ان مذہبی قوتوں کی پیٹھوں کر ممولے کو شاہین سے لڑانے کے درپے نظر آ رہے ہیں اب اس ساری صورتحال میں ان تینوں کرداروں یعنی امریکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے سٹریٹیجک ڈیفتھ کے ماسٹر مائنڈ اور مذہبی جہادی جماعتوں کا تحلیل و تجزیہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اوپر آئے ذمہ داریوں کو قومی تقاضوں کے تناظر میں نبھا سکے امریکہ بظاہر افغانستان کو چھوڑ تو رہا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان نے امن ہو وہ یہاں موجود مختلف قبائلوں کی پی ٹھونکتا رہے گا تاکہ افغانستان میں خانہ جنگی جاری رہے وہ اپنے شترنج کے مہروں کو کبھی بھی مکمل طور پر ضائع نہیں ہونے دیتا وہ اپنے مخالف ہو جانے والے پرانے اتحادیوں کو بھی مکمل طور پر ختم نہیں کرتا ہاں البتہ ان کے پر ضرور کاٹتا ہے اور آنے والے وقت میں ان کے کردار کی گنجائش بھی نکال لی جاتی ہے انتشار کی قوتیں ہمیشہ امریکہ کے پیرول پر رہی ہیں انتشار کی قوتوں کو باقی رکھنا اور پھر انہیں استعمال کرنا امریکہ کا پرانا وطیعہ ہے ماضی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امریکہ جہاں کہیں بھی اپنے لاول اشکر کے ساتھ امن قائم کرنے کے نام پر گیا ہے وہاں کبھی امن نہیں ہوا امریکہ ہمیشہ ان علاقوں میں بدمنی کی جلتی آگ پر تیل چھڑک کر وہاں سے واپس ہوتا ہے انارکی کی یہ صورتحال آپ کو عراق شام لیبیا اور افغانستان میں یکسان طور پر نظر آئے گی یہ دراصل امریکہ کی ظالمانہ صفاقی کی نراس ہے جو وہ دنیا کو بانٹتا ہے لیکن اب امریکہ کے لیے افغانستان میں یہ کھیل کھیلنا اتنا آسان نہیں رہا کیونکہ اب علاقے کی قوتوں کی بیداری اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے پر ان کی آمادگی امریکہ کے لیے ایک بھاری پتھر ثابت ہوگا ایک دور میں عالمی سطح کی سرد جنگ میں ہمارے قومی اداروں نے اپنی شرکت کا جواز سٹریٹیجک ڈیپتھ کو بنایا تھا لیکن وقت کے دھارے نے ان اداروں کو نہ صرف سوچنے پر آمادہ کیا بلکہ اپنی پوزیشن بدلنے پر بھی مجبور کیا اور ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ان اداروں کو اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا پڑا چنانچہ پاکستان کے آلہ فوجی اہددار نے دوہزار اٹھارہ عیسوی میں جرمنی کے شہر مینک میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کو واضح کر دیا تھا اب بھی حکومت اور اداروں کی طرف سے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی بگڑتی صورتحال کا اثر کسی صورت میں بھی پاکستان پر نہیں پڑنے دے گا لیکن ایک مخصوص طبقہ جو ہمیشہ اپنے ہاں سے زیادہ دوسرے ملکوں میں اسلامی حکومتوں اور خلافتوں کا خانہ رہا ہے وہ آج بھی افغانستان میں طالبان کے قبضوں پر فخر کرتا نظر آتا ہے یہ ایک مخصوص لابی پاکستان میں تو جمہوریت اور پارلیمان کی بالا دستی کی بات کرتی ہے لیکن افغانستان میں ہمیشہ شدت پسندوں کو سپورٹ کرتی آئی ہے یہ نامنہا جمہوریت پسند آج بھی سٹیج پر کھڑے ہو کر افغانستان میں شدت پسندوں کے حملوں کو فتوحات قرار دے رہے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کا وہ جہادی ونگ ہے جو محض قوم کے جذبات سے کھیلتا ہے ورنہ انہیں مذہب اور اسلام کی حکومت سے کوئی غرض نہیں یہ وہی ذہنیت ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت بھی پاکستان کا مطلب کیا کنارہ لگایا تھا جو صرف مسلمانوں کا جذباتی استحصال تھا اور قیام پاکستان کے بعد بھی یہ اسی دگر پر قائم رہے لیکن اداروں اور پارلیمنٹ میں اسلام نافذ کرنے سے انہیں کبھی کسی نے نہیں روکا لیکن نہ جانے یہ کیوں اپنے ہاں سے زیادہ کشمیر اور افغانستان میں اسلام کے نفاظ کی جد و جہود میں کوشہ رہے ہیں اس مسئلے کا تیسرا فریق ہمارے ملک کی وہ مذہبی جماعتیں ہیں جو ماضی میں افغانستان کے معاملات میں کافی اثر و رسوخ رکھتی تھی لیکن ان کا یہ اثر و رسوخ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی آشیرباد سے تھا ورنہ ان کا کردار اس میں ایک آلہ کار قوت سے زیادہ کبھی نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں سے مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ کو ختم کر دیا گیا تھا جس پر مقامی اسٹیبلشمنٹ سے نالا ہو کر ایسے شکوے شکایات بھی کرتی رہی ہیں کہ ہمیں افغانستان میں مغرب کی خواہش پر روس کے خلاف استعمال کیا گیا اب امریکہ نے خطے میں نئے دعو پیچ کھیلنے شروع کیے ہیں تو یہ پھر اس کھیل میں استدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب پاکستان اور افغانستان کے عوام ان جماعتوں کے کردار کو جان چکے ہیں اور وہ ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان طہارت اور اقباط کی اصل روح مترجم مفتی عبدالخالق ازاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ بھی فرماتے ہیں کہ جب طہارت اور اقباط کے دونوں خلق باہم جمع ہو جائیں تو شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان سے تعبیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتطہور شطر الایمان طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے مسلم حدیث نمبر پانچ سو چوتیس اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ترمزی حدیث نمبر دوہزار ساتسو ننیان میں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے خلق یعنی اقباط کی طرف شارہ کرتے ہو فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اسے دیکھ نہ رہے ہو یہ خیال رکھو بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے متفقنہ علیہ مشکات حدیث نمبر دو ان دونوں کے اخلاق کے مجموعے پر مشتمل سکینک وسیلہ اور ایمان حاصل کرنے کا عمدہ ترین طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ احکامات شریعہ کی پابندی کی جائے اسی کے ساتھ ان عمال کی حقیقی روح اور ان کے انوارات کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے اور انہیں کسرت سے کیا جائے ان عمال کے بتلائے ہوئے طریقے اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ذکر و اذکار کی پوری ریائت رکھی جائے طہارت کی روح طہارت کی روح یہ ہے کہ ایک وہ ایک باطنی نور ہے دو انسو محبت الہی اور شرح صدر کی حالت کا نام ہے تین ذہن میں گڑھ بڑھ پیدا کرنے والے افکار کا خاتمہ کرنا ہے چار ذہنی تشویشات دلی قلق فکری انتشار تنگ دلی اور گھبراہت کی اشتعال انگیزی سے دور رہنا ہے نماز کی روح نماز کی روح یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی معیت میں حضوری کی حالت پیدا کرنا دو عالم جبروت کی طرف متوجہ رہنا تین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کو محبت اور اتمنان کی حالت میں یاد رکھنا چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے متعلق حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے پانچ نماز کی روح پیدا کرنے کے لیے نماز میں ان احادیث کے معنی کی مشق کی جائے علیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی جب بندہ آرز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ نے سوال کیا جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے اس حدیث میں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نماز میں جب بندہ کوئی کلمہ دا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے جواب کا بھی لحاظ رکھے اس طرح انسان میں اللہ کے سامنے حضوری کی کیفیت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے با نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحجد کی نماز میں کچھ دعائیں پڑھی انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ نے روایت کیا ہے ان دعاؤں کے معنی کا لحاظ رکھ کر انہیں پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے پھر سنا بغیرہ دعائیں پڑھتے تھے جب رکو میں جاتے تو یہ پڑھتے اللہم لکا رکعتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو خشع لکا سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی جب رکو سے سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے اللہم ربنا لکا الحمد مل السماوات ومل الارض ومل ما بینهما ومل ما شئت من شئن بعد جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لکا سجدتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو سجد وجہی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالقین پھر تشہد اور السلام کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما اعلنتو وما اسرفتو وما انتا اعلم به منی انتا المقدم وانتا المؤخر لا الہ الا انتا مسلم حدیث نمبر ایک ہزارات سو بارہ ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکی من ابواب الاحسان باپ نمبر ایک علم الشرائع والاحسان حجت اللہ البالغہ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان اندلس میں علوم و فنون کی ترقی خلفاء بنی امیہ کے رہین منن تحریر مفتی محمد اشرف آتف لاہور اندلس یعنی ہسپانیا میں سائنسی و عدب علوم کی ترقی بھی خلفاء بن امیہ کی رہین منن ہے اگرچہ اندلس میں علوم کا ارتقاء بغداد اور دمشق کی نسبت دیر سے ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں سیاسی آدم استحکام تھا جبکہ علمی و معاشی و تہذیبی ترقی کے لیے سیاسی طور پر امن و استحکام ضروری ہوتا ہے جب عبد الرحمن ان ناصر خلیفہ بنے تو ان کی کوششوں سے ملک میں ہر طرح سے استحکام قائم ہوا وہ خود چونکہ عالم فازل اور کشادہ ذہن کے مالک تھے تو ان کے دور میں علم و فن اور سائنسی علوم کے فروغ کے لیے کوشش شروع ہوئی تہذیب و ثقافت کو نئی جہتیں آتا ہوئی سائنسی علوم کی حقیقی بنیاد بھی انہی کے دور میں پڑی ان کے دور کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ آزادی افکار کا دور تھا لوگ آزادانہ سائنس و فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے لگے سائنسی علوم کی مختلف شاخوں میں باقاعدہ تصنیف و تعلیف کا سلسلہ شروع ہوا عبد الرحمن ان ناصر نے یونانی علوم کی وہ کتابیں جن کا بغداد میں عربی ترجمہ ہو چکا تھا وہ بغداد سے مگوائیں انہیں سائنسی علوم کی بنیاد بنا کر مزید تحقیقات کا آغاز کیا گیا یونانی اہل علم کا انداز فکر فلسفیانہ مشغافیوں تک محدود تھا تاہم مسلم سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات میں تجربے کو کو سوٹی قرار دیا اس تجرباتی سائنسی طریقے کار کے اصل بانی تو بغداد کے مسلم سائنسدان ابو البرکات بغدادی دس سو پینسٹ اسوی تا گیارہ سو پچپن اسوی ہیں جنہوں نے اسلام کی آفاقی تعلیمات کی سائنسی شواہد کے ساتھ مطابقت پر غور خوز کرنے کے بعد اسلام قبول کیا مسلمانوں نے اس فکر کو فروغ دیا اور باور کیا کہ تجربہ ہی وہ کسوٹی ہے جو سائنسی علوم میں حقیقت تک رسائی کا ذریعہ ہے چنانچہ اندلس میں بھی سائنسی علوم کے حصول کے لیے تجربہ ہی حتمی کسوٹی قرار پایا یوں تو اکثر علوم و فرون پر اندلس میں کام کا آغاز ہوا تاہم علم طب، علم حیعت اور علم نباتات پر دیگر علوم و فرون کی نسبت زیادہ تحقیق و تجربات ہوئے علم طب، اندلسی سائنسدانوں نے علم طب پر بہت نمائع کام کیا اگرچہ اندلس میں طبی علوم کا تعارف ایشیا سے حجرت کر کے آنے والے الطبا کے ذریعے سے ہوا جو طبی کتب کا زخیرہ بھی اپنے ساتھ لائے تھے یونس الحراقی، اسحاق بن عمران، اسحاق بن سلیمان اور ابن الجزار خصوصی طور پر اندلس میں طبی علوم کے فروغ کا ذریعہ بنے طب کے جن معروف شعبوں پر کام ہوا وہ یہ تھے ایک، امراض کی تشخیص دو، امراض اطفال تین، امراض نسوان چار، امراض چشم اور پانچ، سرجری یہ وہ شعبے تھے جن پر خصوصی طور پر کام ہوا امراض کی تشخیص میں اس قدر مہارت تھی کہ نبز سے مرض کی تشخیص کر لی جاتی ابن العسم تو تشخیص امراض میں اس قدر ماہر تھا کہ محض نبز سے دیکھ کر معلوم کر لیتا تھا کہ مریض کیا کھا کر آیا ہے سرجری میں ابو القاسم الزہراوی اندلسی اطبا میں سر فرست شمار کیا جاتے ہیں سیکشن ملکی معیشت عنوان کرپٹو کرنسی کے اثرات تحریر محمد کاشف شریف رابل پینڈی آج جدید ٹکنالوجی کا دور ہے جہاں لیندین کے نظام کو سوفٹ ویئرز کی مدد سے بڑی حد تک فعال کر لیا گیا ہے لوگوں کے پاس لیندین کے ایسے ذرائع آ چکے ہیں جنہیں سمجھنا اور اس کے بعد ان میں سے ٹیکس کی صورت میں اپنا حصہ نکالنا حکومت کے لیے ایک مشکل کام بن چکا ہے حکومتی امال عام طور پر اپنے کام میں جدت کے قائل نہیں ہوتے ان کی اس خاصیت کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں تاق عام عوام بھی بہ آسانی انہیں چکمہ دے لیتے ہیں جدید دور میں لیندین کے نظام میں کرپٹو کرنسی کی صورت میں انقلابی تبدیلی آ چکی ہے وہ وقت دور نہیں جب حکومت کی اپنی رٹ جو بینکنگ اور کرنسی کے نظام کی بنیاد پر قائم رکھتی تھی اور من مرضی کے ٹیکس جمع کرتی تھی کمزور پڑتی جائے گی بینکنگ فراڈ جمع خاتوں میں پڑی رقم کا غلط استعمال آن لائن چوری بینک میں پڑی رقوم پر حکومتی اداروں کے لا متناہی اختیارات جہاں ٹیکس والے کچھ بھی کہہ کر لوگوں کو ان کی دولت سے محروم کر دے یہ سب تدریجاً ختم ہوتا چلا جائے گا اور بلوک چین ٹیکنالوجی کی بدولت اب دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی جانب گامزن ہے کرپٹو کرنسی میں سٹے بازوں کی موجودگی نے بھی اسے اتنا انقصان نہیں پہنچایا اس کی سب سے بڑی وجہ آزادی ہے اور اس پر کسی حکومت کا تصرف نہیں ہے اس وقت اس شعبے کی عالمی سطح پر مالیت پندرہ کھرب ڈالرز تک جا پہنچی ہے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی میں فرق ہے ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیٹر مرکزی حکومت ہوتی ہے اور یہ نظام پیپر کرنسی جیسا ہی ہے لیکن بلوک چین ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والی کرپٹو کرنسی کا ریگولیٹر کوئی نہیں اس نیٹورک کے ممبران ہی اس کے ریگولیٹر ہیں اور ان سب کے پاس اس سے متعلق لیندین کا مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے اس لیے اس میں جھوٹ دھوکہ اور زبرست وغیرہ کم از کم نیٹورک کی صدق پر نہیں ہو سکتا اور لیندین کسی بھی حکومتی ایجنسی یا بدنیت لوگوں سے بلا خوف و خطر رواں دواں رہے گا اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اب تو ووٹنگ کا نظام بھی وضع کیا جا رہا ہے اس ٹیکنالوجی کی حیعت فائیو جی اور کانٹم کمپیوٹنگ کی آمد کے بعد مکمل تبدیل ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد ڈیٹا پروسیسنگ کی رفتار میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو جائے گا حالیہ دنوں میں چینی کمپنی نے کانٹم کمپیوٹر کے ذریعے ایک ریاضی کی مساوات کا حل ستر منٹ میں نکال لیا جسے گگل کو حل کرنے میں آٹھ سال لگے تھے وہ وقت دور نہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اس طریقہ توازلہ کو اپنا لے گی اور اندازہ ہے کہ اول درجہ میں حکومتوں کی معاشی اجارہ داری کو زک پہنچے گی جو بالاخر عالمی ریاستی ڈھانچے کو بدل دالے گی سیکشن عالمی مندر نامہ عنوان استعمار کا شکست خردہ مکروح چہرہ تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی استعماری نظام پیہ در پیہ ناکامیوں کے بعد شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے اپنے غلبے کے دور میں دنیا میں ظلم و زیادتی اور قیر و غضب کی بدترین مثالیں رقم کی دعوے کے طور پر تو بقول شخصے امریکہ جمہوریت پسند قوتوں کے لیے روشنی کا منار کہلاتا تھا لیکن درحقیقت عملی طور پر دنیا میں عمریت کی بدترین شکل شمار ہوتا ہے استعمار کا امریکی چپٹر اتنا صفاق تھا کہ اس نے اپنے ہی ملک کے متعدد صدور کے قتل سے بھی گریز نہیں کیا اپنے اہد میں یہ اتنا بدلحاظ ثابت ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی اس کے قہر سے بچ نہیں سکتے تھے وہ اپنے مخالف نکتہ نظر رکھنے والے کمزور غریب اور چھوٹے ملکوں کی قومی قیادت کو تہتے کر دیتا تھا وہ اپنے مخالف نکتہ نظر رکھنے والے کمزور غریب اور چھوٹے ملکوں کی قومی قیادت کو تہتے کر دیتا تھا امریکہ نے ان ملکوں کی قومی قیادت کو ہی نہ صرف دنیا سے انتہائی ظلموں ستم کے ساتھ مٹایا بلکہ ان ملکوں کے سماجی دھانچوں کو بھی مسمار کر دیا ترقی آفتہ سماج میں خوف و حراس کی علامت بن گیا اس کے خاتے میں کیے گئے ظلم اور نار انصافیوں کی فیرست اتنی طویل ہے کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے دنیا میں استعمار کے بے شمار آپریشن چلتے رہتے تھے اب تک کا آخری آپریشن افغانستان تھا جو ببرک کارمل کی حکومت کے آغاز سے ہی شروع ہو گیا تھا حکومت گرانے کے لیے آپریشن مجاہدین انیس سو اناسی عیسوی میں شروع ہوا انیس سو چھاسی عیسوی میں قائم ہونے والی ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت انیس سو بانوے میں افغانستان کے قصر صدارت تک محدود کر دی گئی انیس سو چھانوے میں آپریشن طالبان کے ذریعے ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کو اس کی موت کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا ساہدین کی متوازی حکومت کھڑی کر دی گئی اس کی سربراہی شروع میں سبغت اللہ مجددی کو سوپی گئی جو صرف دو ماہ تک برقرار رہ سکی بعد میں معاملات پروفیسر برحال الدین ربانی کو منتقل ہو گئے انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک افغانستان میں ملہ محمد عمر کی سربراہی میں امارت اسلامیہ کا طالبان دور شروع ہو گیا دوہزار دوئیسوی میں حامد کرزئی کی سربراہی میں اسلامی عبوری حکومت کا آغاز ہوا اشرف غینی کی آج کی حکومت اسی کا تسلسل ہے افغانستان میں تمام فوجی آپریشنز گزشتہ صدی کے اختتام تک امریکی ہدایات کے مطابق مکمل کیا جاتے تھے حالیہ صدی کے آغاز میں پاکستان کی فوجی قیادت تبدیل ہو گئی نئی قیادت کے رجھانات میں تبدیلی محسوس کی گئی پاکستان کے پہلے وزیراعظم نواب زیادہ لیاقت ای خان امریکہ کے بعد روس کے دورے کا منصوبہ بنا رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں سولہ اکتوبر انیس سو اکیابن کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا پاکستان شروع سے امریکی تابداری میں کام کرتا چلا رہا تھا لیکن جنرل مشرف کے اختدار میں آنے کے بعد روس کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کیا گیا مشرف نے روس کا پہلا سرکاری دورہ چار فروری دوہزار تین کو شروع کیا جو پانچ سے سات فروری تک چاری رہا تین تیس افراد کا وفد صدر کے ہمراہ تھا سین این کے ہمراہ روسی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اس دورے سے آپ کی اس قسم کی توقعات لیا ہوئے ہیں جنرل نے جواب میں کہا بہت اچھی جنرل نے اپنے دورے کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے معبیر تعلقات قائم کرنے اور انہیں فروغ دینے میں لینڈ مارک ثابت ہوگا جنرل پرویز مشرف نے بطور صدر پاکستان اور آرمی چیف کے روس کا پہلا دورہ کیا تھا جسے اس کی سزا دی گئی اس پر متعدد جان لیوہ حملے کیا گئے ایک حملہ چودہ دسمبر دوہزار تین قرابل پنڈی میں ہوا جس میں بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی جا سکی اس کے بعد ایک اور حملہ کیا گیا پچیس دسمبر کو جب دوبارہ حملہ کیا تو بیق وقت دو اٹیک کیے گئے جو پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن تھے دھماکے سے گاڑی ہوا میں اڑی زمین پر دوبارہ گرنے سے گاڑی کے تمام ٹائر تباہ ہو گئے جنرل صاحب گاڑی کے صرف ریمو پر چل کر اسلام آباد پہنچے عالمی نیوز ایجنسی رائٹر فیکٹ باکس چھ جولائی دوہزار سات جنرل مشرف کا یہ اقدام انتہائی دلیرانہ اور جرت مندانہ تھا اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر خارجہ پالیسی میں شفٹ پیدا کی تھی عالمی سیاست میں چین اور روس نے ابھی اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا انڈیا نہیں دیا تھا آج حالیہ صدی کی تیسری دہائی شروع ہو چکی ہے روس دوسری دہائی میں مشرق بستہ میں عالمی استعمالی طاقتوں کے دانت کھٹے کر چکا تھا چین معاشی میدان میں موجزاتی حد تک کامیابیاں سمیٹ رہا ہے خبر رسائے دارے رائٹرز تیرہ جون دوہزار اکیس کی اپورٹ کے مطابق لندن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے جی سیون کے عالمی رہنماوں کو متوجہ کیا ہے وہ دن کب کے چلے گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بڑے مضبوط کمزور امی اور غریب ہر طرح کے ملک برابر ہیں اور یہ کہ عالمی امور پر تمام ممالک کی مشاورت کے بعد فیصلے ہونے چاہیے ہیں کیونیس پارٹی کی ست سالہ تقریبات کے نقات کے موقع پر یکم جولائی دوہزار اکیس کو چینی صدر نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین کو دھمکانے کا وقت گیا کسی طاقت نے دھونس جمانے کی کوشش کی تو اس کا سر دیوارے چین پر مار کر پاش پاش کر دیں گے اے پی پی شنوا یکم جولائی دوہزار اکیس افغانستان میں چالیس سال قبل استعمالی طاقتوں نے جس کھیل کی شروعات کی تھی آج واپسی کے زلط آمے سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہے دوران جنگ خطے میں آلہ کار طبقہ پیدا کرنے کے لیے کھربوں ڈالرز خرچ کیے گئے خطے سے لوٹتے وقت ساتھ چلنے والی قوتوں کو زیرنگی رکھنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کا استعمال شروع کر دیا ہے دراصل استعمال کے پاس تعمیر کا کوئی پروگرام نہیں ہے میڈیا کے ذریعے طالبان کے نام پر جو جتھے متعارف کروائے جا رہے ہیں بیس سال قبل انہیں کی حکومت ختم کر کے کرزہی حکومت خائم کی گئی تھی آج یہ جتھے انہیں کی بسات پر نئے انداز میں دوبارہ کھیلنے والے نہیں ہیں کیونکہ خطے کی طاقتوں نے جس طرح استعمالی طاقتوں کو للکا رہا ہے یہ جتھے مزید کسی پروکسی بار کا حصہ بنتے دکھائی نہیں دیتے میڈیا کے ذریعے جو تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان نے اتنے زلوں پر قبضہ کر لیا ہے اور لوگ افغانستان کے ہمسائے ملکوں کی طرف بھاگ رہے ہیں گویا ایک تو ان ملکوں کو مستقبل میں کسی گیم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی دوسرا یہ تاثر عام کرنے کی صحیح ہے کہ ہمارے جانے کے بعد کسی میں استعداد نہیں ہے کہ وہ ہماری جگہ لے سکے گویا خطہ مستقل بدامنی کا شکار رہے گا حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ علاقائی طاقتوں کا مستقبل عالمی امن اور استحکام میں مضمئر ہے لہذا وہ خطے میں اسی کے حصول کی حکمت عملی پر گامزن دکھائی دیتے ہیں سیکشن خطبات و بیانات عنوان اسلام میں اتماعیت مقصود ہے لپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور پندرہ محرم الحرام چودہ سو بیالیس ہجری مطابق چار ستمبر دوہزار بیس اسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق ازاد رائے پریم الدزلہو نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو دین اسلام اپنی اجتماعیت کے ساتھ اپنے غلبے کے تقاضے کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے جماعت کی اجتماعیت ہی دین کے غلبے کے لیے لازمی اور ضروری ہے ہمارے ہاں محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان جماعت کے افتراق و انتشار پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جبکہ اس کے بجائے جماعت صحابہ کے اجتماعی کردار کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کی پوری جماعت نے تین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کردار ادا کیا ہے افراد اجتماعیت کا حصہ بن کر کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی فرد کو خواب و صحابی ہو تابعین میں سے ہو اولیاء اللہ میں سے ہو جماعت سے کاٹ کر پیش کرنا اجتماعیت کی بنیادی روح کے خلاف ہے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کے مقابلے میں کفر کے بھی افراد پیش نظر نہیں ہوتے بلکہ حدف کفر کی وہ اجتماعی طاقت ہے جو دین حق کا راستہ روکتی ہے انسانیت کی ترقی کی راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس ظالمانہ اجتماعیت کو توڑنا مقصور ہے کفر کی اجتماعیت کو توڑنے کے بعد غیر مسلم اور کافر افراد ایک مسلمان بیاست اور اجتماعیت میں امن کی زندگی بسر کر سکتے ہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اگر وہ انفرادی حیثیت میں مغلوبیت کی حالت میں کفر و شرک اور ظلم کے نظام کی مغلوبیت قبول کرتے ہوئے دین اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کو قبول کرتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے پر رہ سکتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے اگر ایک کافر اپنے غلط نظام کو توڑ کر انفرادی حیثیت میں کفر میں رہتے ہوئے مسلمان ریاست اور حکومت میں رہ سکتا ہے تو صحابہ اکرام کے باہمی مزاجی اختلافات جو مزاج کے طبعی تقاضوں کے تحت ہوتے ہیں ان میں ہماری طرف سے ایسا جنگ و جدال کا ماحول بیان کرنا فتوے لگانا افتراق بیدہ کرنا کفر کا بازار گرم کرنا قطعی طور پر غلط ہے صحابہ کی اجتماعیت نے اجتماعی طور پر دین کے غلبے کا حدف پورا کیا ہے وہ امہ اہل بیت ہوں یا صحابہ اکرام کی وہ اولو العظم اجتماعیت ہو جو حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں کردار ادا کرنے والی ہے حضرات ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور علی المرتضی رضوان اللہ علیہم تو وہ خلفاء راشدین ہیں کہ جن کی اتباع بعد کی دونوں جماعتوں ایمہ اہل بیت اور خلفاء بن عمیہ دونوں نے کی ہے اس اجتماعیت میں ہر فرد نے اپنی حمیت دینی کے تحت جماعت کے اجتماعی مقاصد کو پورا کیا ہے شریعت طریقت اور سیاست کی اجتماعیت برقرار رکھی ہے دین کے غلبے کے لئے کام کیا ہے لڑاؤ اور حکومت کرو سامراجی پالیسی ہے حضرت عزاد رائع پوری مدزلہ نے مزید فرمایا دین اسلام کی اجتماعیت کا حدف ظلم کے نظام کا خاتمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین حق کے غلبے کے لئے آئے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو دین باطل پر غالب کرے پوری جماعت صحابہ نے اجتماعی طور پر غلبہ دین کے لئے کردار ادا کیا ہے افراد کے مزاج کے اختلاف سے جماعت کی اجتماعیت نہیں ٹوٹتی مزاجوں کا اختلاف رہتا ہے صحابہ اکرام میں سے ہر ایک اپنے طبعی مزاج کے ساتھ حمیت اسلامی اور دین کی غیرت اور دین کے غلبے کے لئے جد و جہد اور کوشش کرنے والے ہیں جب سے اس پر عظیم پاکوہن میں زوال پیدا ہوا اور غلامی مسلط ہوئی ہے تو ہمارے زہروں میں انفرادیت کے جراسیم ایسے داخل کر دیا گئے کہ اپنے اپنے بزرگ پر قبضہ کر کے اس کی بنیاد پر باقیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے فتوے لگانے جھگڑے پیدا کرنے اور جلوس نکالنے کا مرض لائق ہو گیا ہے اس برعظیم پاکوہن میں افتراق و انتشار پیدا کر کے حکمرانی کرنا انگریز سامراج کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی سیاست کا لازمی شاخصانہ ہے اسی سلسلے کے ایک کڑی شیعہ سننی فسادات ہیں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی یہ شیعہ سننی فرقے تو چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں لیکن کیا اس کی بنیاد پر تاریخ اسلام میں کبھی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں مسلمان جماعت کی چودہ سو سال کی تاریخ میں اس طرح کے جھگڑے کہ جس سے سوسائٹی میں افتراق و انتشار جنم لے اور امن و امان کا مسارہ پیدا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا یہ سب اگریز سامراج کے تسلط کے زمانے میں شروع ہوا انیس سو پانچ عیسی میں لکھنو میں وہاں کی ریاستی انتظامی طاقتوں اور قوتوں نے پہلا شیعہ سنی فساد کرایا جس میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک چاری ہے ورنہ مسلمان معاشروں میں بہت سے فرقیں گزرے ہیں ان کے درمیان علمی مقالمہ ہوتا رہا ہے دلائل بات چیت سمجھنے سمجھانے کے لیے مباحثے اور مقالمے رہے ہیں جو کسی بھی معاشرے کی صحت مندانہ علمی روایت ہے اس پر ریعظیم پاک و ان میں حالانکہ سیاسی اختلاف موجود تھا ہمائیوں کے ایران سے آنے کے بعد شیعہ عمراء کا دہلی پر ایک اعتبار سے قبضہ ہو گیا ان کے اثرات بڑھ گئے لیکن اس کی وجہ سے مغل ریاست ہل گئی ہو نہیں اسی دربار میں سنی عمراء بھی تھے اور شیعہ عمراء بھی تھے اکبر کے بعد ہمائیوں اور جہانگی کے زمانے میں بلکہ اورنگ زیب عالمگیر جیسے اہم ترین بادشاہ کے زمانے میں بھی کہ جہاں ہندووں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر سلوک کیا گیا تو شیعوں کے ساتھ تو ان سے بھی اچھا سلوک رکھا گیا مغل ریاست میں صلاحیت اور اہلیت کا حامل ایک ہندو تھا تو اسے بھی گورنہ لگا دیا اور اگر شیعہ تھا تو اسے بھی گورنہ لگا دیا شیعہ سنی لڑائی جھگڑے کا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ سیاسی حوالے سے اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد اور میرٹ پر فیصلے ہوتے تھے ماتم کے جلسوں جلوسوں کے روٹس کا پس منظر حضرت اعزاد رائے پوری مدد ذلہو نے مزید فرمایا محرم الحرام کے جلسے جلوسوں کے لائسینس سب سے پہلے انگریز سامراج نے شیعوں اور سنیوں کو دیئے ورنہ قدیم تمام شیعہ علماء کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت پر دس محرم کا معمول یہ رہا ہے حضرت حسین کی یاد میں ان کی اور صحابہ کی دیم کے غلبے کی جد و جہد کو یاد کر کے روتے تھے بس اتنا سا ماتم تھا سنی صوفیاء اور علماء کے ہاں بھی یہ روایت رہی ہے کہ اپنے کسی بزرگ کی وفات کے زمانے میں اس دن جمع ہو کر اس بزرگ کے اقوال یاد کرتے تھے ان کی تقدیریں اور خطابات سنتے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں سر پیٹنا مار دھار کرنا سینہ کو بھی کرنا کبھی نہیں رہا شیعوں کی بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ماتم اس طریقے سے کرنا جس سے عذیت پہنچے ناجائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مردے پر اس طریقے سے نوحہ کرتا ہے روتا پیٹتا ہے ماتم کرتا ہے تو اس سے مردے کو عذیت پہنچتی ہے سچے علماء نے کبھی یہ کام نہیں کیا انگریز کے زمانے میں شیعوں کو لایسینس دیا گیا کہ امام حسین کی یاد میں جلوس نکالو اس برعظیم پاکوہند میں انیس سو پانچ عیسوی سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کبھی جلوس نہیں نکلے پھر جب شیعوں کے اس عمل پر سنیوں نے اعتراض کیا تو ان کو کہا گیا کہ لو بھئی تم بھی جلوس کا لایسینس لے لو تم بھی دفاع صحابہ کے نام پر جلوس نکالا کرو شیعوں کے لئے جان بوجھ کر جلوس کے وہ راستے منتخب کیے گئے جو سنیوں کے علاقے سے گزرتے ہیں تاکہ جھگڑا ہو اور وہاں کسی سنی کو پیسے دے کر اس سے پتھراؤ کرا جاتا اور جھگڑا پیدا ہوتا دفاع صحابہ کی ریلی کے لئے وہ راستے متعین کیے گئے جو شیعوں کے علاقے سے گزرتے ہیں اور کسی شیعے کو کھڑا کر کے وہاں پتھراؤ کرا دیا جیسے افغانستان کے جہاد میں یہاں کے سسٹم نے ہر ایک جماعت کو استعمال کیا شیعوں کی جہاد والی پارٹی اپنی تھی اور سنیوں کی اپنی تھی دیوبندیوں کی اپنی تھی ایل ایدیسوں کی اپنی تھی ایسے ہی ایرانی انقلاب کو جو امریکہ تاغوت کے خلاف آیا تھا اس کو روکنے کے لئے شیعہ سنی جھگڑے کو یہاں پروان چڑھایا گیا ورنہ 1978 اس وی سے پہلے اسی مسجد میں سنی بھی نماز پڑھ رہا ہے اسی مسجد میں شیعہ بھی نماز پڑھ رہا ہے دیرہ اسمیل خان کی مرکزی جامع مسجد میں چھلے جاؤ آج بھی شیعہ وہاں نماز پڑھتا ہے کوئی جھگڑا نہیں تھا اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں باقاعدہ محاذ گرم کیا گیا افتراک و انتشار پیدا کیا گیا لڑائی جھگڑا یہاں کے سسٹم کی ضرورت تھی یہاں کے آلائے کار دونوں طرف کے مولوی وہ جھگڑے پیدا کرتے جب سامراج کو اپنی ضرورت بیش آئی تو پھر ملی یک جہتی کانسل بھی بنا دی گئی وہاں شیعہ سننی لیڈر اکٹھے کھاپی رہے ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی زبانیں آگ گولتی ہیں کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں مسلمانوں کا حقیقی دشمن اور آج کا تقاظہ حضرت عزاد رائے پوری متزلہ نے مزید فرمایا حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا دشمن سامراج ہے تاغوت ہے سرمایہ داری نظام ہے وہ سرمایہ داری نظام جس نے اس خطے پر کفر اور شرک ظلم اور ستم کے لیے بدباشی پیدا کی انسانیت کے غلام بنانے کے لیے کردار ادا کیا اس کی بنیاد پر ملکوں کی لڑائیاں پیدا کی گئیں فرقوں کی لڑائیاں کھڑکی گئیں نوجوانوں کی قربانی بھی گئی نوجوانوں کو شہید کرایا گیا مفادات اپنے اٹھائے گئے محرم الانام آتا ہے تو جگڑا بھی خود پیدا کرایا جاتا ہے اور پھر صلح کے نام پر امن کے نام پر میٹنگز بھی خود ہی کی جاتی ہے پھر مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مذہب تو سوائے لڑائی بڑائی سکھانے کے اور کوئی کاہ ہی نہیں کرتا اس کا کام تو لوگوں کو فرقوں کی اختلافات میں مبتلا کرنا ہے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے فرقہ ورانہ فسادات کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے حالانکہ مذہب کی تو حکومت ہی نہیں جب مذہب کی حکومت نہیں تو مذہب کا فرقہ کہاں سے ہو گیا یہ تو سامراج کی حکومت ہے سرمایہ داری کی حکومت ہے ظلم کا نظام ہے عدل کا نظام قائم کرو وہ جو تمام علماء کا متفقہ ذابطہ رہا ہے وہ نافذ کرو وہ نافذ کرنے کے لیے تو یار نہیں جھگڑے کھڑے کرنا مقصود ہے فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنا نوجوانوں کے ذہنوں کو مسموم کرنا خطرناک بات ہے نوجوانوں کو ان سے علیہ دارانا چاہیے یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے یہ اس ظالمانہ سسٹم کا معاملہ ہے سامراجی نظام کا معاملہ ہے یہ دین کا معاملہ نہیں ہے خوش مند مسلمان خواہ وہ کسی فرقے کہو وہ تاغوت کو اپنا حدف سمجھتا ہے آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرتا ہے صحابہ کی اجتماعیت کو سمجھو ائمہ اہل بیت اور صحابہ کفر اور دشمن کے مقابلے پر یک جان رہے ہیں خلافت بن اومیہ میں تابعین تبہ تابعین ہوں یا ائمہ اہل بیت ہوں انہوں نے انہی بن اومیہ کی بیت کی ہے انہی کی بیت امام زین العابدین اور امام باقر رحمہم اللہ نے کی ہے انہی کی بیت امام موسیٰ قادم اور امام زید رحمہم اللہ نے کی ہے یہ تمام کے تمام لوگ اسی ایک جماعت کی اجتماعیت کا حصہ رہے ہیں یہی اجتماعیت خلافت بن عباس اور خلافت بن عثمان میں رہی یہ مسلمانوں کی اصل تاریخ ہے اس تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا غلط ہے صوفیاء کا دور ہو محدثین اور فقہہ کا تسلسل ہو ائمہ اہل بیت کا سلسلہ ہو اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کے سلسلے ہوں یہ ساری ایک جماعت ہے شریعت طریقت اور سیاست تینوں کی جامعیت کو لے کر اس جماعت نے غلبہ دین کے لیے کردار ادا کیا ہے اس نظریہ کو سمجھنا آج کے مسلمان کی اہم ضرورت ہے اس اجتماعیت اور اجتماعی شعور کی بنیاد پر کردار ادا کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے فقہ واریت سے برات کا اعلان کرنا امن و امان کو یقینی بنانا نظریہ اور شعور پیدا کرنا سامراج کے مقابلے پر عدم تشدد کے اصول پر اپنی اجتماعیت پیدا کرنا آج کے دور کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجتماعیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سیکشن عظمت کے منار عنوان حضرت مولانا لقاء اللہ عثمانی پانی پتی تحریب وسیم اعجاز کراچی کسی بھی قوم کی آزادی کی تحریک یقین حمد حوصلے اور جرت سے عبارت ہوتی ہے ہندوستان کی تحریک آزادی میں ٹھیک ایک صدی قبل جاری ہونے والی تحریکات میں بھی جن حدیت پسند لوگوں اور خاص طور پر علماء حق نے حصہ لیا انہوں نے جد و جہود کا حق ادا کیا ان تحریکات میں سب سے اہم تحریک ریشمی نمال تحریک خلافت تحریک عدم تعاون اور جمعیت الماہند کا قیام وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں انہی غلیت پسندوں میں پانی پت کے علاقے کا ایک نام حضرت مولانا علیقاء اللہ عثمانی پانی پت بھی ہے مولانا معصوف اٹھارہ سو نوے اسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے ان کے خاندان کو مقدوم جلال الدین قبیر الاولیاء کی اولاد کی نسبت سے علاقے میں قدر و منزلت حاصل تھی ابتدائی تعلیم پانی پت ہی میں حاصل کی اب آئی پیشہ ذراعت تھا لہٰذا اپنا ذریعہ معاش بھی اسی کو بنایا انہوں نے دیکھا کہ یہ دور سیاسی طور پر گہمہ گہمی کا دور ہے اور وطن عزیز کی حلیت و آزادی کے لیے مسلمانہ ہند اور خاص طور پر علماء اکرام اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں چونکہ وہ خود ودی طور پر بہادر اور جرت کے حامل تھے اس لیے اس جد و جہت میں اپنا کردار ادا کرنا اپنا مذہبی فریضہ خیال کیا ہندوستان کی ہمانگی تحریک تحریک خلافت کی جب بنیاد رکھی گئی تو مولانا علقاء اللہ اس وقت بننے والی خلافت کمیٹی کے حراقین میں سے تھے تحریک خلافت میں سرگرم کردار ادا کرنے کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صحوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی تحریک آزادی کے عظیم رہنما حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس کے خطبہ صدارت نومبر انیس و بیس میں جن علماء اکرام کی گریفتاری کی پرزور الفاظ میں مضمت فرمائی تھی ان میں مولانا زفر علی خان مولانا فاخر اللہ عبادی اور صفی اقبال کے ساتھ ساتھ مولانا علقاء اللہ عثوانی پانی پتی بھی شامل تھے اسی خطبہ صدارت میں حضرت شیخ الہند نے دیگر فرزندان ہند کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کو مسلمانوں پر ظلم قرار دیا تھا حضرت مولانا سید محمد میاں تحریک خلافت میں مولانا علقاء اللہ کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تحریک آزادی کی تمہید تحریک خلافت تھی اور تحریک خلافت کا پہلا مرد میدان جس نے 1919 عیسوی اور 1920 عیسوی کے وحشیانہ جیل خانے کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر آباد کیا یہی خوش وضا حسین و جمیل لقاء اللہ عثمانی تھا جس کے دورے شباب پر ہزار و حسن قربان ہوتے تھے بزرگان پانی پت 28 دسمبر 1919 عیسوی کو جمیعت علماء ہند کے قیام کے لیے امرت سر میں مراقب ہونے والے اجلاس میں بھی مولانا لقاء اللہ شریک تھے یوں جمیعت علماء ہند کے بانی اراکین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے تحریک خلافت ہو یا تحریک ادم تعاون جمیعت علماء ہند کا قیام ہو یا تقسیم ہند کے دوران انہوں نے والے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا الغرص ہر محاذ پر مولانا نے قائدانہ کردار ادا کیا حروریت و ازادی کی اس بھرپور جد و جہود کے ساتھ ساتھ فتنہ قادیانیت کے تدارک کے لیے بھی انہوں نے علمی اور عملی کردار ادا کیا اس پورے دورانیے میں ان کو ہندوستان کی ماہ یا اناز ہستیوں کے ساتھ عملی کردار ادا کرنے کا موقع ملا جن میں نمائن نام حضرت مولانا مفتی کفائت اللہ دہلوی مولانا عبو الکلام آزاد مولانا احمد سعید دہلوی اور دیگر حدیت پسند حضرات شامل ہیں حالات کی ستم ذریفی یہ ہوئی کہ جس خطے کی آزادی کے حصول کے لیے مولانا علی قاو اللہ نے دندات ایک کر دیئے اور کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہیں کی تقسیم ہندوستان کے وقت اس اپنے ہی وطن میں پردیسی اور اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئے تقسیم ہندوستان کی طرح پانی پت میں بھی حالات بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر گئے تھے پانی پت کی مسجد مخدوم صاحب پر شرنارتھیوں کا نجائز قبضہ ہو گیا تھا اس مسئلے کی وجہ سے مولانا کو بہت تشویش تھی اس کی بادیابی کے لیے نو سال تک مسلسل جدوجہد کرتے رہے ملاخر انیس سو چھپنیسوی میں اس قبضے کو ان کی مسائی سے مکمل طور پر چھڑا لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عوام کی پاکستان ہجرت کے عمل کے بعد پانی پت کے گنتی کے مسلمانوں پر جو ظلم و جبر روا رکھا گیا اس کے مقابلے میں بھی ہمیشہ پیش پیش رہے مولانا کے استقلال کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں میں بھی حمد اور حوصلہ بیدار ہوا موصوف نے پانی پت کے مسلمانوں کی حفاظت اور دینی مدارس کے تحفظ کے لیے بھی بہت کردار ادا کیا مولانا سید محمد میاں انیس سو سنتالیس اسوی کے ہنگامہ خیز دور میں مولانا لقاؤلہ کی مسائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہنگاموں کے ختم ہونے اور فضا کے ساکن ہونے کے بعد جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ مکمل انقلا کے باوجود مسلمان دہاتوں میں موجود ہیں تو جمعیت علمہ ہند کے ذمہ داران کی طرف سے اسرار شروع ہوا کہ پانی پت میں دینی تعلیم کا سلسلہ اثر نوہ شروع کیا جائے اس تحریک کو حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری اور مولانا ابو الکلام آزاد کی تائب سے تقویت ملی پانی پت اور بزرگان پانی پت مولانا عبدالماجد دریابادی مولانا لقاؤلہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہندو پاکستان کے مسلمانوں میں کوئی مجھ سے فرمائش کرتا ہے کہ دس مخلص ترین انسانوں کے نام بتاؤ تو اس نننی منی فرست میں میرے علم و یقین کے مطابق ایک نام مولانا لقاؤلہ عثمانی پانی پتی کا ضرور آتا ہے مخلص مسلمان نایاب نہیں ماشاءاللہ ابھی بڑی تعداد میں ہیں لیکن لقاؤلہ عثمانی ان میں گلے سر سبت تھے مولانا لقاؤلہ عثمانی نے تین زقادہ تیرہ سو انیس حجری مطابق 23 جنوری 1979 تریسفی کو دائی اجل کو لبیک کہا ان کا مزار پانی پت کے محلہ مخدوم صاحب کی تاریخی مسجد مخدوم المشائخ محمد جلال الدین کبیر الاولیاء کے سہن میں مرجع خلائق ہے شورش کاشمیری کا ایک شیر ان کے بارے میں کچھ اس طرح ہے یہ عقدہ کھل گیا مجھ پر لقاؤلہ سے مل کر یہ عقدہ کھل گیا مجھ پر لقاؤلہ سے مل کر زمانہ خواہ کیسا ہو مسلمہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سیکشن وفیات عنوان ہماری والدہ مرہومہ رحمہ اللہ تعالی تحریر مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری ہماری والدہ محترمہ نعیمہ خاتون مورخہ چوبیس شوال المکرم چودہ سو بیالیس ہجری مطابق پانچ جون دو آزار اکیسی سوی بروز ہفتہ مختصر علالت کے بعد اپنے رب سے جاملی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُون آپ کے والد گرامی کا نام راو ممتاز علی خان تھا آپ کی پیدائش جنوری انیس سو چالیس عیسوی میں اپنے ابائی قصبے کلا نور زلہ رہتت مشرقی پنجاب اب حریانہ انڈیا میں ہوئی آپ کے والد گرامی قصبے کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھے وہ انتہائی نیک صالح شخصیت تھے اس لئے لوگ انہیں ملہ ممتاز علی خان کے نام سے یاد کرتے تھے دیلی کے قریب ہونے کی وجہ سے اس قصبے کے اکثر لوگ قدیم زمانے سے فوجی اور عسکری خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں پہلے مسلمان حکمرانوں کے لئے اپنی عسکری خدمات سر انجام دیتے رہے اس کے بعد بہت سے لوگ انگلیز فوج میں بھی بھرتی ہونے لگے لیکن راو ممتاز علی خان حریت پسند علماء دیوبن سے تعلق کی وجہ سے اس سے شدید نفرت رکھتے تھے انہوں نے سچے علماء کے ساتھ اپنا تعلق آخر تک برقرار رکھا والدہ محترمہ کے بچپن میں ہی ان کے والد اگرامی کا انتقال غالباً انیس سو چوالی سیسوی میں ہو گیا تھا اس کے بعد بڑے بھائی راو عزاز علی خان کے زیر نگرانی آپ کی پرورش ہوئی وہ حضرت اقتص مولانا شاہ عبدالقادر رائیپوری رحمت اللہ علیہ سے بیت ہوئے تو پورے گھرانے کا تعلق رائیپوری مشاہد کے ساتھ جڑ گیا والدہ محترمہ کی بڑی ہمشیرہ کا نکاح حضرت اقتص رائیپوری ثانی کے خادم راو عطاور رحمان خان رائیپوری کے ساتھ انیس سو چالی سیسوی میں ہوا اس موقع پر حضرت اقتص رائیپوری ثانی رحمت اللہ علیہ ان کی برات کے ساتھ قصبہ کلانا اور تشریف لائے اور کئی دن ہمارے ننحال میں قیام فرمایا اس موقع پر حضرت رائیپوری نے والدہ محترمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی والدہ محترمہ پاکستان منتقل ہونے کے بعد انیس سو اٹھاونی سو میں حضرت اقتص مولانا شاہ عبدالقادر رائیپوری سے لاہور میں بیعت ہوئی ہمارے والد گرامی راو عبدالعوف خان حضرت اقتص رائیپوری ثانی سے انیس سو ستاونی سو میں بیعت ہو چکے تھے ہمارے خالو راو عطاور رحمان خان کی تحریک اور حضرت اقتص رائیپوری ثانی کی مشاورت سے ان کا رشتہ تے ہوا حضرت اقتص شاہ عبدالقادر رائیپوری رحمت اللہ علیہ کے بتیس بی جیل لوٹ لاہور میں قیام کے دوران انیس سو ساٹھ ہی سوی میں خود حضرت رائے پوری نے ان کا نکاح پڑھایا اور ان کے لئے دعا کی والد اگرامی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اس موقع پر حضرت کی قیامگاہ پر پہنچا تو حضرت کا کمرہ متوسلین سے کھچا کچ برا ہوا تھا میں دروازے میں ہی بیٹھ گیا حضرت اقدس رائے پوری ثانی مراقبے کی حالت میں تھے اس موقع پر حضرت نے پوری آنکھیں کھول کر مجھے غور سے دیکھا مجھے یوں محسوس ہوا کہ حضرت کی آنکھوں کی نورانیت میرے وجود میں داخل ہو رہی ہے میں نے اپنے پورے جسم میں عجیب و غریب کیفیت محسوس کی پھر حضرت نے قریب بلایا اور نکاح پڑھایا والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت رائے پوری کی اس گہری نظر کو میں اب تک اپنے وجود میں سرائیت کرتا ہوا محسوس کرتا ہوں اور اس کا فیض پاتا ہوں حضرت اقدس رائے پوری ثانی سے اس تعلق کی وجہ سے والدہ محترمہ حضرت کے بتلائے ہوئے معامولات کو پوری پابندی سے کرتی تھی حضرت رائے پوری ثانی کے وصال کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری سے بھی ان کا اسی طرح تعلق رہا حضرت رائے پوری ثانی کا حرون آباد میں ہمارے گھر پر کئی کئی ہفتے تک قیام ہوا کرتا تھا اس موقع پر آنے والے تمام مہمانوں کے لئے کھانا تیار کروانا اور بڑی تندہی سے حضرت کے لئے خصوصی کھانے تیار کرنا والدہ محترمہ کا بڑا ذوق تھا حضرت رائے پوری ثانی کے حکم پر والد گرامی نے انیس سو پینسٹھ اسوی میں اپنے گاؤں چک نمبر تہتر فور آر میں تعلیم القرآن کے نام سے ایک مکتب کا آغاز کیا تو طلبہ اور استاز محترم کے کھانے کا انتظام والدہ محترمہ ہی کرتی تھی انیس سو ستر اسوی میں جب شہر حرون آباد میں جامعہ تعلیم القرآن کی توسیح ہوئی تب بھی وقتاً فوقتاً طلبہ اور اساتزہ کے لئے کھانے کا انتظام بڑے ذوق شوق سے کیا کرتی تھی والد گرامی اکثر حضرت اقدس رائپوری سالس کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے تھے والدہ محترمہ تنہا گھرداری کا سارا نظام چلا تھی اور بچوں کی پرورش میں گردار ادا کر دی حضرت اقدس رائپوری سالس کے وسال کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائپوری سے بھی آپ کا تعلق شیخ کی طرح رہا میرے اکثر حضرت اقدس رائپوری رابے کے ساتھ اسفار کے زمانے میں بھی گھر میں تمام کاموں کی نگرانی فرماتی اور دعائیں کرتی رہتی تھی ان تمام کاموں کے باوجود حضرات مشاہ خرائپور کے بتلائے ہوئے معامولات کی پابندی کرتی تھی صبح تحجد کے لیے جلد اٹھنا سب کے لیے دعائیں مانگنا ان کا معمول تھا اس حال سے تقریباً چار روز پہلے بیمار ہوئیں بخار ہوا کچھ کھانسی وغیرہ تھی تین جون کو مجھے ادارہ رحیمیا کے نئے کیمپس کی تعمیر کے آغاز کے لیے پشاور جانا تھا اس موقع پر بھی انہوں نے بخوشی مجھے جانے کی اجازت دی حالانکہ بعد میں انہوں نے کسی سے فرمایا کہ ان کے دادا کا انتقال اس وقت ہوا اس کے والد گرامی گھر پر موجود نہیں تھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا پشاور پہنچ کر میں نے والدہ محترمہ سے بات کی تو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ تم جس کام کے لیے گئے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے باقی اللہ خیر کرے گا جمعت المبارک شام تک طبیعت ٹھیک رہی پھر اچانک ہفتے کے روز طبیعت خراب ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں دوپہر کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور ہم چاروں بھائیوں راقم سطور راو محمد عبداللہ خان مولوی عبدالرحیم طاہر اور مولوی عبداللہ اور دو بہنوں کو سوگوار چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہو گئی خاک مرقد پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا خاک مرقد پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا خاک مرقد پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا آسمان تیری لہت پر شب نمف شانی کرے سبزہ نور اس گھر کی نگہ بانی کرے موسیقی